اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سردار عامر صاحب آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے یہ جو دور جا رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں آئے روز مہنگائی بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے تو اسی سلسلے میں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انکر ازارہ ون ٹی وی علم زیب عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے مہنگائی کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو علم زیب صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے بائیس روپے جو ہے وہ ایک دن میں گیس مہنگی ہو گئی ہے اس سے ایک عام آدمی پہ کتنا اثر پڑے گا اور اس حوالے سے آپ تو ایک پروگرام بھی کرتے ہیں شکیات کے حوالے سے تو آپ کے پاس کونسی ایسی شکیات ہیں جو آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ اس مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت شکریہ سردار عامر زیب اس طرح ہے کہ آج تقریباً آٹھ دس دن سے لگتار مجھ سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آج بھی نمہ شہر سے جو ابتباد سوزکیاں جو چلتی ہیں انہوں نے ایک اتجاج کرنا تھا کہ صبح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرایا بیس روپے کیا ہے تو ظاہر ہے ہمارا سسٹم نہیں چلتا ہمارا جو بچوں کے لیے ایک ناج لے کے جاتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا اور گاڑی جو مالکان ہے ان کو پیمنٹ نہیں دے سکتے روزانہ کی بیسس پہ ان کو ہم دیاری دیتے ہیں تو جب ہم نے پندرہ سے بیس روپے کرایا کیا ہے تو سواریاں جو ہمارے ساتھ وہ روزانہ آئے روز ہر دو گھنٹے بعد جگڑا کرتی ہیں اور شدید قسم کا جگڑا جسے ہم اتنا تنگ ہو چکے ہیں اگر ایک طرف حکومت ریڈ سینجیز کے بڑھا رہی ہے تو دوسری طرف ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آٹی اے پہ بھی ان کو زور دینا چاہیے تاکہ جیسے جیسے ریڈ اوپر جاتے ہیں یا واپس کام ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اٹی اے کو بھی چوکس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لسٹیں جاری کریں تاکہ وہ جو اڈے میں لوگ ہیں وہ اپنے پاس اپنی گھڑیوں میں کرایا نامہ رکھیں جب سواری ان سے بیس کرتی ہے تو وہ کم از کم ان کو دکھا سکیں کہ یہ ریڈ چال رہا ہے اس وک سینجی کا یا پیٹرول کا اور یہ ہمارے ریڈ ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت ہی نائنصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ مظلوم تقوی کے ساتھ جن کو سواریاں پریشان کرتی ہیں راستے میں ڈرائیورز اور ویسے بھی اگر دیکھا جائیں تو ہمارے ابتباد میں اگر کسی پہ آتھ اٹھتا ہے تو وہ غریب تقوی کے لوگوں پہ اٹھتا ہے جیسا کہ ابتباد میں آپ دیکھیں کوئی افیسر آتا ہے کوئی سیاسی نازم زلہ نازم کوئی ڈسٹرک یا تصحید جو ہماری انتظامیہ ہے ان کے بھی جب ریپریشن شروع ہوتے ہیں یا ٹریفک پولیس کی شروع ہوتے ہیں تو وہ سوزوکی کیری ڈبا کیبون اور ریڈی کے خلاف ہی ہوتے ہیں ایسا ہی مہنگائی کا جو سب سے پہلا جو لوڈ ہے وہ غریب تقوی پہ ہے اب غریب لڑ رہا ہے سوزوکی ڈرائیورز کے ساتھ ڈرائیورز لڑ رہے ہیں سوزوکی والوں کے ساتھ جبکہ جو مطلقہ میٹ میں ہیں جن کا یہ کام بنتا ہے کہ ان پر فوکس کریں اور ان کو قرائے نامہ جاری کریں تاکہ ان کے آپس میں کم از کم لڑائی جگڑے تو کم ہو سکیں اچھا ملک صاحب مسئلہ یہ ہے سیکٹری آر ٹی ازارہ محمد سویل خان سے میری کل بات ہوئی ہے تو ان سے جب میں نے میرے پاس شکریات آئی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ صبحی گورنمنٹ کی جانب سے تاحال کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی قرائے نہیں بڑھایا تو آپ اس حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے جو صبحی حکومت ہے وفاقی حکومت ہے اس کی پولیسی اور پلاننگ کے والے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں ہے دیکھیں جی جیسا ریٹ آئے روز بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں صبحی حکومت کی نیلی ہے اگر ان کو جیسے بار لوگ لڑائیاں جگڑے آپس میں کر رہے ہیں تو ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ایٹی اے کو یہ آرڈر جاری کریں ان کو ایک لیٹر دیں کہ آپ نے بھی جیسے جیسے ریٹ بڑھ رہے ہیں ایسے آپ بھی ان کو لسٹیں جاری کریں مطلقہ جو روٹس ہیں ان کو قرائے نامیں دیں تاکہ جو عوام اور ڈرائیوروں کے درمیان جو لڑائیاں چاہ رہی ہیں جگہ جگہ پہ جگڑے شروع ہو رہے ہیں خواتین پریشان ہو رہی ہیں ان کو تو نہیں پتا جو لوگ گاؤں سے اتنے دور دراز سے آتے ہیں ہر گھر میں ٹی وی یا انٹرنیٹ کی سہولت تو نہیں ہے وہ جب صبح آتے ہیں تو اگلے ریٹ ہماری حکومت کی طرف سے بیس سے تیس روپے گیس مینگی ہو گئی ہے ایک سو چونتیس روپے کے لگ با گیا تقریباً تو قرائے جیسے بڑھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو تو نہیں پتا انہوں نے تو آ کے جگڑنا ہی ہے آگے ڈرائیورز کے پاس کوئی پروف ہوگا سرکار کی طرف سے کوئی نرف نامہ ہوگا ریٹ لیسٹ ہوگی تو وہ دکھائیں گے کہ گیس مینگی ہو گئی ہے اور یہ جو ریٹ ہے نیا وہ یہ ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو معاشرے میں جو لڑائیاں چگڑے ہیں یہ کام ہو سکیں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے پاکستان طریقہ انساب کی جانت سے آئے روز مہنگائی کی جا رہی ہے پھر سے ایک عام جو شخص ہے اس کی زندگی میں ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا تثور آتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جو شکایات ہمارے سامنے آئی ہیں یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے قبل جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہوئی غریب تقوی کا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے غریب تقوی کے لوگوں کو یہ چاہیے تھا آٹا داد چینی بجلی کا بیل ہو گیا یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہیں اور آنے جانے کی سہولت کم از کم ہو گیس یا پیٹرول ہے وہ ایک بندہ ہے اگر پندہ ہزار روپے وہ سیری لے رہے ہیں اب ایک روٹ کا جہاں پہ کرایا ایک گاڑی کیری والا لے رہا تھا ڈائی سو روپے اب وہ سات سو روپے لے رہے ہیں اب جو بندہ روزانہ آنا جانا جس کا ہے وہ خواہ کسی سرکاری یا نیم سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں وہ جاب کر رہا ہے یا مزدور ہے وہ پانچ سو روپے کی دیڑی لگا رہا ہے تو وہ کیسے کرائے یہ پورے کر کے اور پھر رات کو بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا میں سمجھتا ہوں اگر نقصان ہے امیر تقوی کا آپ اگر دیکھیں تو اس وقت تک کیا کرپشن سامنے آئی ہے کوئی کرپشن سامنے ہی یا سزائیں تو سب کو مر رہی ہیں لیکن کسی سے کوئی ثابت نہیں ہوا وہ ان کی آپس میں بڑیس جو ہے ان کی آپس کی لڑائی میں عام تقوی کو غریب تقوی کا نقصان ہو رہا ہے جی نظرین دیس طرح آپ نے ہمارے انکر جو میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں عالم ذیب ایوان صاحب آپ نے ان کی بھی بات سنی ان کے پاس بھی جگہ جگہ سے یہ شکیات آئی ہیں کہ آئے روز جو مہنگائی ہے اسے ایک عام جو شخص ہے اور جو نشلے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ پستے جا رہے ہیں اور جو امیر ہے وہ آئے روز امیر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ آئے روز غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو جو حکومت کی یہ جو پلیسی ہیں یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں اور فوٹوسیشن تک محدود ہیں یہ جو حکومت ہے اس کے پاس نہ تو کوئی پلیسی ہے نہ کوئی پلاننگ ہے دعوے تو انہوں نے بڑے بڑے کیے ہیں انہوں نے آسمان سے تارے گرانے کی باتیں کی تھی اور تارے لانے کی باتیں کی تھی لیکن ان کی جو پلیسی ہیں ان کو دیکھ کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہو کوئی پلیسی ہو اور جو مہنگائی کے اگر بات کی جائے تو مہنگائی اس میں پچاس فیصد جو شیخ اور دونوشن میں پچاس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح جو باقی معاملات اس میں سو سے دو سو فیصد جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے کی